بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا خوش شام دے ہمارے چینل پیس این امیلٹی پہ امید ہے جتنے لوگ فیس بوک یوٹیوب اور باقی چینلز پہ سن رہے ہوں گے امید اخریت سے ہوں گے آج ہے 14th of june 2023 اور اس وقت میں موجود ہوں لیڈز میں کیکسٹرول ایبی میں اور یہاں پہ جو میں نے ایک بڑی زبردست نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایبی ووک کے نام سے پورا انہوں نے ایک پارک جو ہے نا وہ مختص کیا ہے وہ اس کا نام ہی جو ہے ایبی ووک رکھا ہے تو میرے پاس سے لکیلی ٹائم بچ رہا تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کیا کروز ٹائم میں تو میری نیوگیشن نے جو ہے وہ مجھے جب کہا کہ turn left ایٹ ایبی ووک تو میں نے کہا یار اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے زیادہ committed ہیں کہ انہوں نے نام رکھا ہوئے پورے پارک کا ایبی ووک کہ وہاں پہ لوگ ووک کریں سو میں تھوڑا سا turn کر کے آتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں جو انٹرنسز کو بھی دیکھ سکیں محول کو بھی دیکھ سکیں جی یہ پورا پارک ہے تیمپریچر تیمپریچر اور ریڈی یہ بھی سبو نو بجنے والے ہیں لیکن تیمپریچر جو ہے وہ اور ریڈی ٹونٹی سیمن پہ چلا گیا سو یو کن امیجن کہ کتنی گرمی ہوگی کل بھی بہت زیادہ گرمی تھی پرسو بھی بہت زیادہ گرمی تھی میں نے کل دیکھا کہ موٹر ویپ سپیشل میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ شرس اتار کے ڈرائیونگ کر رہے تھے ڈرائیور تو میری خود بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ حالت خراب ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے شاید بھائی نے پاکستان سے پوچھا کہتے ہیں جی کہ کیا واقعی اتنی گرمی جی بھلکل اتنی گرمی ہے اور جو مجھے بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہی ہے شاید اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی جو ہے وہ اتنی ٹریول نہیں نہیں کی تھی باہر گرمی میں اور شاید اتنی گرمی پہلے پڑتی نہیں تھی دونوں میں سے کوئی ایک ریزن ضرور ہے سو ساتھ ساتھ میں اپنی وہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بھی بناتا ہوں لیٹر ہوں جو ہے اس پہ ویڈیو بناوں چونکہ اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو میں نے ساری ورک اٹھ کر کے ساری فگر اٹھ کر کے تو پھر جو ہے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کرنی ہے وہ ڈیٹیل شیئر کرنی ہے وہ انفرمیشن میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے تو انشاءاللہ لیٹر ہوں مائٹ بھی مائٹ بھی لنکا شاہ جاؤں تو وہاں جو ہے وہ میں جاکہ آپ لوگ کے لیے میں ویڈیو بناوں چونکہ میں نے منشن کیا کہ اس میں میں نے جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے ٹیکنیکل ڈیٹیل شیئر کرنی ہے ان لوگ کے لیے سپیشلی جو لوگ ٹرائولنگ کرتے ہیں اور سپیشلی جو بہت زیادہ ٹرائولنگ کرتے ہیں اچھا آپ کو ایک ایر وینز نظر آ رہی ہوں گی اس کا برمنگا میں تو بہت مسئلہ ہے جو لوگ یوکے سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے میں انفرمیشن دے دوں یہ جو آپ کو سامنے یہ جو آپ کو سامنے کیروین نظر آ رہی ہیں دو وائیڈ کلر کی ان میں یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے کچن ہے اس میں ٹوائلٹ بھی ہوتی ہے اور آپ یہاں پہ سو بھی سکتے ہیں پراپر بیٹز لگی بھی ہوتی ہیں سمجھیں کہ ایک قسم کا موبائل گھر ہوتا ہے چلتا پھرتا گھر ہوتا ہے تو آپ اس کو پار کر کے اس میں کھانا بنا سکتے ہیں سو سکتے ہیں ٹوائلٹ جا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں سو اس کے لیے بقاعدہ لائسنس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں پار کرنا ہے تو یہ جو لوگ ابھی آپ کو ادھر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کیروینز آگے بھی کھڑی ہیں تو یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہ انجوائی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں گاڑیوں کے ساتھ اس کو ٹوہ کرنا پڑتا ہے اور کچھ کیروینز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ٹوہ نہیں کرنا پڑتا وہ بلکل گاڑی کی طرح ہوتی ہیں یعنی یہ فرنٹ پہ وہ گاڑی کے سارے سیٹس پر لگی ہوتی ہیں اور پیچھے ساری کیروینز ہوتی ہیں تو یہ لوگ پھر نکل جاتے ہیں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے پارک نہیں پارک کر دیتے ہیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ پارک ہے تو اگر یہاں پہ یہ آگئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے پارک کر لی لیکن جب یہ جاتے ہیں ریزیڈنشل لاکھوں میں تو یہ پھر دو دو چار چھ چھے شکر ونز پیک وہاں پہ پارک کر دیتے ہیں زیٹسی بات ہے وہاں پہ ربش بھی یہ ڈالتے ہیں سارا کچھ پارکنگ بھی لے لیتے ہیں جو گاڑیوں کی تو پھر یہ بہت مزیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے یہ دس دس پندنہ پندنہ کے کافلے کی صورت میں آتے ہیں پارک کر دیتے ہیں پھر برمینگم میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ریزیڈنس پہ کمپلین کرتے ہیں جی کہ انہوں نے یہاں پہ پارک ہی نہیں ہے وہ پھر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے انظامی ہوتی ہے وہ ان کو آکے کہتی ہے جی آپ یہاں سے مروو کریں سو جو لوگ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا سو فار تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر کہ میں نے اپنا کو بندہ دیکھا ہو کہ وہ کہیں جا کے انجوائے کر رہا ہو لیکن موسیلی جو میں نے دیکھے ہیں یہ دوسری کمیونٹی کی لوگ دیکھے ہیں جو پراپر جو ہے وہ فیملیز کو لے کے جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور جو لوگ فیملیز والے نہیں ہوتے فرقزامپل سنگل ہوتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں پارکس میں جا رہے ہوتے ہیں یا جہاں جہاں ان کمبو کا ملتا ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ایک انفرمیشن ہوگی جو لوگ پاکستان میں ان کے لیے کہ کیروینز جو ہیں وہ گر آپ یوٹیوب پہ جو لکھیں کیروینز تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا وہاں پہ یوٹیوب پہ کے کس طرح کی ہوتی ہیں تو جی یہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو صبح صبح وٹینڈس لگا ہوں گرمی کا دوبارہ منشن کرتا چلوں کہ بھی نونی بجے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی تیز دھوپ اور اڈی آگی اس کا مطلب ہے کہ آج بھی تھرٹی پلاس ہونا ہے سو انشاءاللہ لیٹر موقع ملا تو میں ضرور ویڈیو لے کے آنگا لیکن میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی مورننگ ووگ کے حوالے سے کہ آپ مورننگ ووگ کر لیں یا ایوننگ ووگ کر لیں کوئی بھی ٹائم رکھ لیں جس طرح آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ووگ کریں تین چیزیں میں نے منشن کی تھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو نہیں سنی تھی تو میک شور کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ میں سے اوئل کو بلکل کم سے کم کر دیں کوشش کریں اگر آپ اولیوائل یوز کر سکتے ہیں تو وہ یوز کریں اور سیکنڈی میں نے کہا تھا کہ چینی کم کر دیں جتنی کم کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں سے چائے وغیرہ میں سے اور لاثلی میں نے جو تیسری چیز کہی تھی ختم کرنے کے لیے وہ میں نے سرخ مچ کہی تھی کہ آپ لوگ ختم کر دیں بلکل اپنی ڈائیٹ میں سے گرین یعنی کہ سبز مچ استعمال کرنا شروع کریں جو کالی میں سو اگر آپ یہ تین چیزیں لیکٹ می کوکلی ریپیٹ کہ اول بلکل کم کریں اپنی ڈائیٹ میں سے چینی اور سرخ مچ بلکل ختم کر دیں اور ان ٹپ آف ڈائٹ ووک اپنی جو ہے نا وہ روٹین میں ڈالیں دس منٹ کی ووک کر لیں پندر منٹ کی کر لیں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں کریں سو انشاءاللہ اپنے خیار رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا آج پھر ایکسپیکٹیڈ ایسی ہی ہے لیکن انشاءاللہ میں لیٹر ہوں جو ڈرائیونگ کے حوالے سے میں ویڈیو وہ لے کے ہوں گا اپنا خیار رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آلسین میں نیکس ویڈیو اللہ حافظ